کہہ دے وہ محبت سے اگر عید مبارک مل جائے مرادوں کا سمر عید مبارک ممکن ہی نہیں غم سے مفر عید مبارک حالات مخالف ہے مگر عید مبارک یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا ہی ابراہیم کی سنت جسے قربانی کہتے ہیں ہی اسماعیل کی طاعت جسے قربانی کہتے ہیں خدا کے حکم پر سب کچھ لٹانا ہے بڑی نیکی ہے اس کے بدل میں جنت جسے قربانی کہتے ہیں عید قربان حکم کی تعمیل ہے اللہ کے عید قربان جذبہ ایسار کا اظہار ہے عید قربان جذبہ ایسار کا اظہار ہے زبح کر سکتا نہیں بیٹے کے کوئی باب بھی زبح کر سکتا نہیں بیٹے کے کوئی باب بھی اصل میں قربانی کیا ہے جذبہ ایسار ہے آج ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے جو پیغام ہے وہ ہمارے خلوب میں جلوگر ہو جائے اور اس کی جلوگری ہمارے آزا و جبارے سے ظاہر ہونے لگ جائے